بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے مٹن پلاو یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور بڑا مزیک اور یمی قسم کا مٹن پلاو بنے گا اور سب سے ڈیفرنٹ بات اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو بغیر پریشر کو کر کے یہ بنانا بتا رہی ہوں کیونکہ میں اس میں پریشر یوز نہیں کر رہی تو یہ ان لوگوں کے جن کے پاس پریشر کوکر نہیں ہے یہ ان کے لئے بہت ایفیکٹیو ریسپی رہے گی میں نے یہاں پر مٹن کا گوش لیا ہے تقریبا میں نے ہاف کے جی لیا ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اور اس میں جو کوشش کریں کہ جسنا یہ میں نے ہڈیاں ہیں ہڈیاں ہڈیوں کا پیسیس لازمی ہو کیونکہ اسے پر جکنی اچھی نکل دیا اور چاولوں میں ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو تقریبا ہاف کے جی کے قریب میں نے لیا ہے تو آپ اپنے اکارڈنگ دے سکتے ہیں اور اس میں تقریبا میں نے تین عدد پیاس لیا ہے لسن اور ادرک لیا ہے ادرک ابھی ایڈ میں نہیں کر رہی کیونکہ ادرک میرا فریز ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا جیسے ہی سوفٹ ہو کر then i will be added sorry تین پیاس لیا ہے اور تقریبا میں نے چار سے پانچ جو اس میں جو تھی کلوفز جو تھے میں نے اس کے لسن کے لئے تھے اب اس کو اچھی طرح سے میں براؤن کر لوں گی تاکہ اچھی طرح سے براؤن ہو جائے لیکن پیاس کو اتنا براؤن نہیں کرنا کہ آپ کے جو پیاس ہیں وہ کالے ہونا شروع ہو جائے اور ان میں کڑوا ہٹا جائے اتنا نہیں کرنا اس پوائنٹ کے اوپر میرے جتنا بھی لسن تھا اور جتنا پیاس تھا وہ براؤن ہو گیا ہے اب اس دوران میں اپنا اس میں مٹن ایڈ کر دوں گی اور ساتھ اس میں میں نے دو ادر ٹیماتر ایڈ کر دیا اب میں نے اس کو اس حد تک پکانا ہے کہ ٹیماتر اور پیاس اچھی طرح سے گھول جائے اور بلکو بھی ٹیماتر جو ہیں آپ کے نظر نہ آئے ہلکی آنچ کے اوپر اس کو میں مزید اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ جو گوشت کا آئے کو کچھا پانے وہ ختم ہو جائے سمیل ختم ہو جائے اور جو گوشت ہے وہ ہلکا سا فرائی ہونا شروع ہو جائے اگر آپ کو اس پوائنٹ پر لگے گرم مسالہ ڈالنا چاہے تو آپ گرم مسالہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں تھوڑا سا زیرہ ایڈ کیا ہے تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریف میں نے زیرہ ایڈ کیا ہے زیرہ ایڈ کر کے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی میں نے ابھی اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا فلیم کو میں نے اپنا میٹیوم سے تھوڑا سلو رکھا ہوا ہے اور مسلسل میں اس میں چمچ راتی جاؤں گی تاکہ میرے پیاس نیچے نہ لگیں اور جو تمام ٹماٹر اور پیاس ہیں وہ اچھی طرح سے گھول جائیں کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب اکثر لوگوں کا دیکھا جاتا ہے کہ وہ چاہے مٹن کا پلاو بنائیں یا چکن کا بنائیں تو ان میں پیاس نظر آ رہا ہوتا ہے کسی کے لئے اگر آپ کا پیاس نظر آئے گا تو وہ ایک اچھا ایم پیک نہیں پڑتا اور جو لک ہے وہ آپ کی اچھی نہیں آتی کیونکہ پلاو اور بریانی میں کبھی بھی آپ کا جو مسالہ ہے وہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جانا چاہیے اب میں نے اس کو تقریبے پانچ منٹ اچھی طرح سے بھوننے کے بعد میں نے اپنا جو فلیم اس کو اور سلو کر دیے تاکہ یہ مسالہ میرا نیچے نہ لگے اب اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی تاکہ جو ٹماٹر اور پیاس کا پانی ہے وہ مزید نکل جا اور میرا مسالہ مزید بھون جائے اب اس کو مزید میں اور اس کو بھونوں گی کیونکہ اس پوائنٹ کے اوپر آپ اس کو جتنا بھونیں گے آپ کا چاول اتنی ہی مزیدار اور اچھے بنیں گے اور آپ کا گوشت بڑی اچھی طریقے سے گل جائے گا کیونکہ ہمیں پریشر نہیں لگانا ہے پریشر میں یوز پیننگ کر رہی آپ نے میری بہت سے ریسپیز میں دیکھا گا کہ میں نے ابھی تک کسی ریسپی میں اپنے پریشر کو کوئی یوز نہیں کیا کیونکہ میں پریشر کو کوئی یوز کو کرتی ہی نہیں ہوں تو اس لئے میں ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ جو پریشر کو کوئی یوز نہیں کرنا چاہتے یا ان کے پاس ہے نہیں یہ دیکھ لیں میرے تمام جو پیاز ہے اور ٹماتر اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور گوشت بھی میرا تقریباً کافی حد تک فرائی ہو چکا ہے پک چکا ہے اور اب اس پوائنٹ کے اوپر اس میں میں تھوڑی سی ہلدی ایڈ کروں گی میں نیشنل کی ہلدی ایڈ کروں گی آپ کے پاس جو آفیلیبل ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہلدی ایڈ کروں گی ہلدی ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی گوشت کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا گوشت بہت جلدی کل جائے گا چاہے آپ مٹن میں ہوں بیف میں ہوں لیکن اگر آپ بیف کا پلاو بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو بلکل ہلکا سا بلکل ہاف ٹی سپون سے بھی کم کچھا پپیتا اس پوائنٹ پہ ہلدی کے ساتھ ایڈ کرنا ہوگا ہاف ٹی سپون سے کم کچھا پپیتا آپ کو اس پوائنٹ پہ ہلدی کے ساتھ ایڈ کرنا ہے اور کچھے پپیتے کا جو بلکل آپ اس کو چاہے تو بھلکا لکا چاپ کر کے ڈال لیں وہ زیادہ فریش رہتا ہے جو ادرک تھا اس پوائنٹ پہ میں اپنا ادرک ایڈ کر رہی ہوں تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں ادرک ایڈ کر رہی ہوں اس لئے میں اس میں بڑا بڑا کٹ کے ڈال رہی ہوں اب وہ تھوڑا سوٹے ہو گیا تھوڑا نرم ہو گیا تو میں اس میں اب اس کو ایڈ کر رہی ہوں ادرک ایڈ کرنے کے بعد اور ہلدی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو مزید اچھی طرح سے بھون لوں گی مزید اس کو آپ دو سے تین منٹ اچھی طرح سے بھون لیں تاکہ آپ کا مسالہ اچھی طرح سے نیچے سے اچھی طرح سے اس میں جو مکس ہو جائے اور اس میں تقریباً میں ہاف کپ کے قریب ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں اس میں پانی ایڈ کروں گی بہت زیادہ پانی میں ایڈ نہیں کروں گی اس ٹیمپے میں تقریباً ہاف کپ میں نے پانی ایڈ کی ہے کیونکہ صرف اور صرف مجھے گوشت کو گلانا ہے تاکہ گوشت میرا اچھی طرح سے گل جائے اب میں نے اس کو کورپ کر دوں گی اور فلیم میں اپنا میڈیم کر دوں گی اور تقریباً اس کو میں ٹوینٹی منٹرز تک رکھوں گی ٹوینٹی منٹرز کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا گوشت گل چکا ہے پانی میرا ڈرائی ہو چکا ہوا ہے اور اس پائنٹ پہ جب یہ بلکل کول ڈاؤن ہو گیا تھا روم ٹیمپریچر پہ آ گیا تھا تو میں نے چیک کیا گوشت میرا گل گیا اور یہاں پہ میں نے آف تا کیمرہ میں نے تین سے چار اس میں جو سپائسی ہری مرشی ہوتی ہوں وہ میں نے اس میں ایڈ کی یہ اپشنل آپ کرنا چاہے تو کر لیں ایڈرائیس نو پرابلم مجھے پسند ہے تو میں نے ایڈ کی ہیں گوشت بھی اوپر آ چکا ہے اس میں بلکل پتہ نہیں چل رہا کہ ٹرماتر کتنے ہیں پیاز کتنے ہیں کچھ نظر نہیں آ رہا سب کچھ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اس کو میں دوبارہ کور کر دوں گے اور اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ ہی رکھوں گے اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو جب چاول سرونگ کے ٹائم آپ بنانا چاہے آپ سرونگ کے ٹائم بنا سکتے ہیں آپ نے اس کو پہلے بنانا ہے پہلے بنا لیں اب میں اس کو بنانے لگی ہوں اور تقریباً میں نے اس میں دو کپ پانی ایڈ کی ہے میرے جو چاول ہیں وہ تقریباً دو کپ ہیں اور پانی بھی میں اس میں دو کپ ہی ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے چاول کے حساب سے پانی ایڈ کیجئے گا کیونکہ ہر چاول کی مقدار جو ہوتی ہے پانی لینے کی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہاں یہ بات میں روپیٹ کر دوں کہ جو چاول اور پانی کی مقدار ہے وہ آپ اپنے حساب سے لیجئے گا میں نے دو کپ پانی لیا ہے اور دو کپ چاول لیئے کیونکہ میرا ہاف کپ جو اس میں پانی آلیڈی ایڈ ہے ہاف کپ پانی پہلے اس میں میرا ایڈ تھا تو اس لئے میرا تقریباً دھائی کلاس پانی اس میں ایڈ ہو گئے آپ بھی جب پانی ڈال کے آپ کا گوش اچھی طرح سے وائل ہونے لگ جائے گا تو پھر میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی کیونکہ ہر چاول ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا ہے اور وہ اپنے حساب سے پانی لیتا ہے یہ دیکھ لیں میرے چاول لیڈی ہو چکے ہیں بہت یمی اور مزے کے بنے ہیں اور بہت خشبو آ رہی تھی یقین ماں نے بہت ٹیسٹی بنے ہیں آپ بھی ٹرائے کیجئے گا ساتھ میں نے رائتہ بنایا رائتے میں میں نے ہری مرچیں پیاس ٹماٹر ایڈ کیا تھا اور تھوڑی سی نمک اور کالی میرے چھائٹ کی تھی بہت یمی بنا ہے اور گوش میرا بہت اچھے طریقے سے گل چکا تھا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ بہت اسان ریسپی ہے جو پریشور کو کوئی یوز نہیں کرنا چاہتے یا جن کو ڈر لگتا ہے یا جن کے پاس ہے نہیں تینکیو فر واشنگ ٹھیک کیا